اللہم لکا الحمد کما انت اہلہو فصلی علا محمد کما انت اہلہو وفعل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضو نفسہ و زنہ عرشہ و مداد کلماتہ خوادین حضرات رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہو کی فضل سے اور اللہ کا احسان اللہ جل شانہو ہمیں آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دے رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا بلکہ نہ صرف یہ کہ قرآن کا بلکہ باقی بھی جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور رمضان المبارک ہی میں اللہ جل شانہو نے اپنے مختلف نبیوں اور پیغمروں کو بھیجیں پھر اس کے پہلے دس دن رحمت کے ہوتے ہیں اگلے دس دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور پھر آخری دس دن جہنم سے خلاصی کے پہلے دس دن رحمتوں کے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف بہت خاص طریقے سے متوجہ رہتی ہے وہ لوگ جو سارا سال گناہوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں اس مہینے میں آ کے وہ بھی روزہ رکھنے لگتے ہیں ایک آدمی جو تمام ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہے اس مہینے کے تقدس میں آ کے تو وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے حد تل امکان روک لیتا ہے پھر روزہ رکھتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اللہ جللہ شانو فرما رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کر سکتے تم کوئی نیکی جب تک ہماری مرضی نہ ہو نہیں بچ سکتے تم کسی ایسی برائی سے جب تک ہماری مرضی نہ ہو تو اللہ کی رحمتوں کا یہ اشرا میرے سامنے ایک حدیث مبارکہ ہے یہ میں یہ میں سب سے پہلے اپنی ذات کو سنا رہا ہوں یہ میں اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذات کو کسوٹی پر رکھتے ہوئے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ آپ بھی سنیئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے فائدے میں حضرت محنان زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے فرماتے ہیں کہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزے بھی اپنے دشمن شیطان روزے سے بھی اپنے دشمن شیطان سے حفاظت ہوتی ہے جیسے انسان اپنے ڈھال سے حفاظت کرتا ہے ویسے ہی اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے روزہ انسان کی حفاظت کرتا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے یعنی آدمی کیونکہ روزے کی حالت میں آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے اس وجہ سے اللہ کے غزب سے اور اللہ کے عذاب سے اس کی حفاظت ہوتی ہے ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے فرمایا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے جھوٹ اور غیبت سے ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاقید آئی ہے اور روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا گیا ہے کہ آدمی جھوٹ اور غیبت میں ملوث ہو ہمارے زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لئے ہم آج کل روزہ کاٹنے کے لئے کہ کسی طریقے سے وقت کٹ جائے ہیں یا بھوک کا ٹائم کٹ جائے آپ اس میں خوشگپییں مارتے ہیں اس آوائی توائی میں ہم کسی لوگوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے عورتیں آپ اس میں بیٹھ کے فلاں ایسی ہیں کچھ لوگ غیبت کا مطلب نہیں سمجھتے میں نے ایک صاحب ہم اپنے بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے کسی کا قصہ شروع کیا اور کہا حضرت میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس میں ان کی کوئی برائی نہیں ہے لیکن نہیں میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو وہ ہمارے جو شیخ تھے انہوں نے ان کو روک دیا کہا غیبت غیبت میں برائی کرنا ضروری نہیں ہے کسی کی بھی بات کسی کے پیچھے کی جائے یہ غیبت ہے اس کے موہ پہ کرو کسی کی بھی بات کسی کے میں یہ سوچتا ہوں میں ایک دن میں نے بیٹھ کی یہ بات سوچی تو میں نے کہا کہ یار واقعی جیسے میں فرض کر یہ میں کہ آپ سے کہوں یار بات سونا وہ اس کو جانتے ہو اتنا کہنا ہی اتنا کہنا ہی اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے اپنے آپ سے بات کیجئے کہ اگر اتنی سے ہی کوئی بات کو یہ کہے آپ کے بارے میں کسی اور کو یار تو اس کو عامر کو جانتا ہے اور آپ عامر صاحب ہیں تو آپ کو کتنا عجیب لگے گا یار یار آپ کو بات ہی بڑی عجیب لگے گی پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کیا بات کرنے والا ہے تو کسی کی بات کسی کے پیچھے کرنا ہی غیبت ہے ایک دفعہ اور غیبت کتنا برا گناہ ہے کہ ایک دفعہ کسی کی بات اچھا ہاں یہ واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اور کسی کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا جو ہے وہ تو ہے ہی خیر اللہ کے نزدیک بہت بری بات کیونکہ کی منشاہ کچھ اور ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں غیبت کیوں ایک بری چیز ہے کیونکہ اللہ جل لشانہو عالم الغیب ہیں میری آپ کی ساری برائیوں کو جانتے ہیں اللہ جل لشانہو عالم الغیب ہیں میری آپ کی ساری برائیوں کو جانتے ہیں لیکن لوگوں سے چھپا رکھی ہیں پردہ ڈالاوا ہے ستار العیوب ہونے کی وجہ سے اللہ ستار العیوب ہیں گناہوں پر پردہ ڈالاوا ہے اب ہماری جو اچھائیاں ہیں ہم میں سے بہت سارے تو میرے جیسے تو بہت سارے ایسے ہیں جن میں کوئی اچھائی ہی نہیں ہے پھر اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں کوئی اچھائی ہے تو اللہ جل لشانہ اپنے فضل سے ان کی ایک ایک دو دو اچھائیاں کسی میں ایک دو ہی اچھائیاں ہوتی ہیں بس ان کی وہ اچھائیاں خود اٹھا کے لوگوں پر آشکارہ کر دیتے ہیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں اس طرح لوگ کہتے ہیں واہ واہ یہ کیسے اچھے آدمی ہیں بھا 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 کتنے نیک آدمی ہیں بھا جی کتنے نمازی ہیں بھا جی کتنے سخی ہیں اللہ کی منشاہ یہ ہے تو اللہ کی منشاہ یہ ہے کہ میرے بندوں کی جو گناہ ہیں جو میرے بندوں کی کمیاں ہیں ان پر پرد آ جائیں اور جو ان کی اچھائیاں ہیں وہ ان کی پیٹ پیچھے لوگ ان کا ذکر کریں یہ اللہ جلل شانہ کو پسند ہے اسی وجہ سے اللہ جلل شانہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے بھی آسائی کریں وہ لوگوں کی پردہ پوشی کرنے سے بچیں تاکہ لوگوں کے گناہ دوسروں کے سامنے نہ آئیں اور ان کی اچھائیوں کا ذکر کریں تاکہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت اور ان کی عظمت بیٹھے اگر کسی دو مسلمان کی آپس میں حل کسی چپکلش ہو اور آپ ان کے درمیان دوستی کرانے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول دیں تو شریعت نے اس کو بھی ناجائز نہیں قرار دیا اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد جی بریک سے پہلے میں نے ارز کی تھی کہ اگر کوئی دو لوگ آپس میں لڑے بیٹھے ہوں تو اگر آپ ان کی آپس کی دوستی کرانے میں تھوڑا سی تھوڑی سی اگر غلط بیانی سے بھی کام لے لیں تو اس میں بھی کوئی شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے مثال کے طور پر دو آپس میں جھگڑے بیٹھے ہیں آپ ایک کے پاس جائیں اور جا کر کہیں تمہیں پتہ ہے ویسے تو تم اس کے خلاف دل میں اداوت رکھتے ہو وہ فلان کے ساتھ بیٹھ کے تمہاری اچھائیاں کر رہا تھا تو اس سے اس کے دل میں ایک ہلکہ سا خیال آئے گا یار واقعی اور یہی بات جا کے آپ دوسرے کو بھی کہہ دیں کہ بھئی تو تو اس سے دل میں اداوت رکھتا ہے تجھے پتہ ہے وہ فلان کے سامنے بیٹھ کے تیری اچھائیاں بیان کر رہا تھا تو آپس میں ایک دم محبت آ جائے گی اور ایک اور چیز بھی کہہ سکتے ہیں آپ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تجھے پتہ ہے وہ تجھے بڑی دعائیں دیتا ہے اور یہ بات جھوٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنین مومنات کو بخش دے یوم حساب کے دن تو اس دعا کے اندر وہ بھی آ گیا کیونکہ مسلمان تو بہرحال وہ بھی ہے تو یہ بات بھی سچی ہے کہ وہ تیرے پیچھے تیرے لیے بہت دعائیں کرتا ہے اس سے کیا ہے کہ آپس میں دلوں دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے آپس میں محبتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی محبوبیت آپس میں بڑھ جائے گی اس لیے اللہ جلل شانہو کہ ہاں غیبت اتنا مبغوظ گناہ ہے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں اب یار میں تجھے میں غیبت نہیں کر رہا جو تجھے بات اس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ سچ ہے ارے بھائی سچ یقینا ہوگی یہ کوئی اس بات سے انکار نہیں کر رہا لیکن اس دنیا میں کون ہے ایسا جو گناہوں سے پاک ہو ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کی بستی میں لوگوں نے ایک فاہشہ عورت کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں آگا اور کہا اور فرمایا اس عورت پر پہلا پتھر وہ مارے گا جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس نے ساری زندگی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اب کوئی پتھر مارنے والا نہیں تھا ہم میں سے ہر ایک برا ہے ہم میں سے ہر ایک میں کمیاں ہیں ہم میں سے ہر ایک میں برائیاں ہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جلل شانہو ہماری پردہ پوشی کریں تو ہمارے لئے یہ ضرورت ہے ضروری ہے کہ ہم انگلے کی بھی پردہ پوشی کریں ایک بدو نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے تو کہا اوروں کی پردہ دری سے اپنے آپ کو دور رکھو اللہ جلل شانہو تمہاری پردہ پوشی فرمائیں گے غیبت اس لئے اتنا برا ہے اتنا برا گناہ ہے ایک دفعہ بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا کہا حضرت مجھے پاک کریں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا فرمایا کیا ہوا اور رونا شروع کر دی حضرت مجھے پاک کریں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا حضرت مجھے پاک کریں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا وہ پریشان ہو گئے وہ بول ہوا کیا کہا حضرت بدکاری ہو گئی مجھ سے تو فرمایا رہے تو نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا میں سمجھا تو نے غیبت کی ہے کیونکہ یہ ہر گناہ جو ہے اس قسم کے گناہ تو اللہ سے معافی کے اندر میں معاف کر دیے جائیں گے لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو جب تک اس کے پاس جا کر خود معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا یہ اتنا برا گناہ ہے اتنا اللہ کے نزدیک میں بغض ہے اور ہم اگلے کی جب برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ برائی اس میں موجود ہو باوجود اس کے کہہ ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں پھر بھی ممانعت ہے اور اگر کسی کے اوپر کوئی جھوٹ بات کی تو یہ تو بہتان بان دیا یہ اس سے بڑا گناہ ہے کسی کی غلط برائی کسی کو جا کر بیان کرنی شروع کر دی تو اتنا برا گناہ ہے اور بعض علماء حضرات کے نزدیک تو ادھر آپ نے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کی ادھر آپ کا روزہ ٹوٹیا وہ تو وہ تو کہتے ہیں کہ روزہ ہی ٹوٹیا لیکن جو جمہور جو امت کے جو امت میں جو ویسے جو زیادہ جو ہے وہ یہ بات جو ہے علماء کے نزدیک مانی جاتی ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں جس نے غیبت کی یا جھوٹ بولا وہ روزے کے تقدس کو تو یقینا پامال کر گیا اسی طرح جھوٹ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جھوٹ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھایا یا رسول اللہ علیہ وسلم مسلمان مزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کہا ہاں بخیل ہو سکتا ہے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا میں آج اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تیری زندگی کے اندر تیری زبان سے کتنا جھوٹ نکلتا ہے جو نہیں تھا کتنا جھوٹ نکلتا ہے شاید سچ اتنا نہیں نکلتا جتنا تیری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے تو اس زمرے میں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی دن کیا مو دکھاؤں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے روز محشر میں میدان محشر میں جب آپ کھڑے ہوں گے میں کیا مو دکھاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمارے ہیں مسلمان جھوٹ بولی نہیں سکتا اور میرے مو سے اتنا جھوٹ نکلتا ہے تو میرے عزیزوں اس بات کا خاص خیال رکھو یہ رمضان المبارک جو ہے نا یہ تذکیہ نفس کا مہینہ ہے ارے پی جاؤ جو پی لینے میں مزا ہے نا وہ سامنے کہہ دینے میں اور اظہار کر دینے میں نہیں ہے جو اپنے اوپر لے جانے میں جو مزا ہے نا جو مزا عزت اس کی ہی ہوتی ہے جو دل پہ تو داغ کھالے دامن پہ اس داغ کو نہ پڑنے دے عزت اس کی ہوتی ہے وہ کوئی بہادر نہیں جس کا دامن تار تار ہو بہادر تو وہ ہے جو بات کو اپنے اوپر سہ جائے سبر کر لے ہم کہتے ہیں نا سبر کرنا سبر کرنا اور کیا ہے یہ سبر کرنا ہے آپ جانتے ہیں فلا میں یہ برائی ہے آپ جانتے ہیں کہ میں اس بات کا ذکر کروں گا تو فلا کی پکڑ ہوگی آپ اس کو پی جائیں آپ کی اس بات کو اللہ دیکھ رہا ہے ایک دن آپ سے بھی کوئی غلطی ہوگی اس دن اللہ جل شانہو بزاتے خود آپ کی پردہ پوشی کریں گے خود آپ کی مدد کریں گے اس سے معاشرہ بھی الحمدللہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا لوگوں میں آپ اس میں محبت اور الفت بڑھے گی لوگوں میں آپ اس میں پیار اور محبت بڑھے گی پھر کوئی کسی کے بچے کے موں سے نوالہ چین کے اپنے بچے کے موں میں نہیں ڈالے گا پھر کوئی کسی اور کا حق مارنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ مسلمان مسلمان کی مسلمان مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھے گا صحابہ گرام کے دور کی ایک عجیب سی بات مجھ کو یاد آگی اور میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ یہ سب کچھ آج کے دور میں ہوا ہوتا تو کیا ہوتا ایک عجیب واقعہ مجھے یاد آیا ایک صحابی نے ایک دوسرے اپنے دوست صحابی سے فرمایا کہ میں فلان میں چاہتا ہوں کہ تم فلان کی بیٹی کے اوپر جا کے میری نکاح کی بات رکھو تو وہ صحابی گئے ان سے ملنے کے لیے لڑکی کے باپ سے تو کہا جی میرا فلان دوست جو ہے وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو جو لڑکی کے باپ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے تو اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے البتہ تم سے کرنے کو تیار ہیں تو انہوں نے کہا مجھے ایک منٹ سوچنے کے لیے دیئے کے لیے دیجئے انہوں نے ایک منٹ سوچا سوچنے کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں خیر وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا اس زمانے میں تو زندگی بہت آسان تھی میری تمہاری طرح تھوڑی کہ جب تک کسی غریب کا پورا کا پورا گھر نہ بک جائے اس وقت تک شادی نہ ہو نکاح ہوتا تھا ایک حلال چیز تھی اللہ کی طرف سے اس کو صحابہ کرام ویسے ہی کیا کرتے تھے اسی لئے ان کی زندگیوں میں سکون چہن اور دمران تھا خیر جی وہاں پر نکاح ہو گیا اب وہ صحابی باہر نکلے اور اپنے دوست کے پاس آئے اور آ کے ان سے ان سے عرض کی بھائی بات یہ ہے کہ میں بات تو تیرے ہی نکاح کی تیرے ہی پیغام لے کر گیا تھا وہاں جا کر لڑکی والوں میں جو لڑکی کا والد تھا اس نے کہا جی میں اس سے تو نہیں آپ سے کرنے کو تیار ہوں تو بھائی نکاح میں کر آیا تو ان صحابی نے کہا مجھے معاف کر دیجئے وہ لڑکی آپ کے نصیب کی تھی اور میں اس پر نظر ڈالے بیٹھا تھا یہ محبت الفت ایسے اخلاق یہ ان حضرات میں کہاں سے پیدا ہو گئے کہاں سے پیدا ہو گئے جو کہ جن کی جن کی بد اخلاقی اور بد کرداری کی مثالیں دی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا جو جتنا بڑا بدکار تھا وہ اتنی بڑی فخر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا جو جتنا بڑا جواری اور شرابی تھا اس کی اتنی معاشرے میں عزت تھی جو زمین پر پڑے ہوئے دشمن کا خون چاٹا کرتے تھے جن میں اس بات پر سو سو سال تک لڑائیاں ہوتی تھی کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیسے پی لیا ان میں یہ اخلاقیات کہاں سے آگئے میرے عزیزوں ان حضرات نے محنت کی اپنے اخلاقیات پر محنت کی حضر لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ کو یہ تاقید کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر پروگرام کے اندر میں اس بات کو خوب انزرہ ڈیٹیل کے اندر آپ کو ڈسکس کروکے بتاؤں گا اگلا پروگرام میں ہم اس کریے گا وَصْبِرْ عَلَى مَا صَوَبَكَ اَمْ مِرِ بَچْشِ اَخْلَقِ اَچھے اخلاق پیدا کر اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ اور میں جانتا ہوں یہ بڑی حمد کی بات ہے انشاءاللہ اس کو ہم انشاءاللہ ڈیکس پروگرام کے اندر اور ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے روزے کی حفاظت کرو اپنے روزے کی حفاظت کرو مشایخ نے روزے کی عداب میں چھے امور تحریر فرمائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں روزدار کو ان کا احتمام ضروری ہے اول نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے حتی کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے پھر اجنبی کا کیا ذکر اور اسی طرح کسی لہو اور لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے یعنی یعنی کسی فضول سے کام کے اندر آپ کا وقت ضائع نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے حق تعالیٰ جل شانہو اس کو ایسا نور ایمان نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے جتنا کسی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے ممانعت ہے اتنا ہی پہلی نظر پڑی اور نظر جھکا لی پہلی نظر پڑی اور اللہ کے ڈر سے نظر جھکا لی اللہ جل شانہو اسی وقت پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کو دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ جل شانہو سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے جھوٹ چغل خوری لغویات غیبت بدکوئی بدکلامی جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فہشبات یا جہالت کی بات مثلا تمسخور جھگڑا وغیرہ نہ کرے نہ کرے اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھاوے کہ تیرا روزہ ہے تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں بالخصوص خیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قیہ کرنے کا حکم دیا دونوں نے قیہ کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ جل شانہو کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتوں نے لوگوں کی غیبت کی تھی باقی انشاءاللہ بات اگلے پروگرام تک کے لئے موقوف کرتے ہیں